موسیقی چلو آج تمہارے دل کے جذبات بدلتے ہیں نہیں بدلے ہو اگر تو چلو تم کو بدلتے ہیں تیہ ہے میرے کچھ پیمانے تم سے میری خواہشوں کے ہے اعتراج پیمانے پہ تو چلو جستجو بدلتے ہیں نجروں سے باوستہ ہو تم اور آنکھوں سے روبرو ہو ہچک آنکھوں سے تو چلو نظریہ بدلتے ہیں تیرگی میں چھپی ہو تم میری روشنے سے گھبرا کر ملے تسلی تم کو تو چلو چراغ بدلتے ہیں منزل ہے اب بھی وہیں پہ راستے بے شک وہیں ہیں منزل ہے اب بھی وہیں پہ راستے بے شک وہیں ہیں اگر لگتی دور منزل تو چلو راستے بدلتے ہیں جیہاں دوستو یہ نظریہ کی بات ہے اور جب نظریہ بدل جاتا ہے تو نظارے بھی بدل جاتے ہیں جیون میں اسنکھ یا سمبند اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان میں کشل مانوی یا پرابندن کی کمی ہوتی ہے الفریڈ ایڈلر نے کہا ہے کہ جس آدمی کو دوسرے لوگوں میں روچی نہیں ہوتی اسے جیون میں سب سے زیادہ کٹھنائیا آتی ہے اور وہاں دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح کے آدمی سب سے زیادہ ارسفل دیکھے گئے ہیں دوسروں کے نظریہ کو سمجھے جب بھی ہم کسی سماروح یا کارکرم آدھی میں جاتے ہیں اور وہاں پر سوادوں کا آدھان پردان کرتے ہیں تو کس بات پر وشیش دھیان دیتے ہیں اس بات پر نہ کہ ہم ہر جگہ سب کی نظروں میں رہے پراثم ستھان پر رہے اور سب ہم میں روچی لے ایسا صرف ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کا پرتک ویقتی سوچتا ہے اور حیرانی تو اس بات کی ہے کہ ادھیگ تر سمبند ویفسائے کاریو آدھی کے اصفل ہونے کا پرموک کارن یہی ہوتا ہے کہ اپنے نظریہ کو سرو پرموک رکھنا ایوام دوسروں کے نظریہ کو در کنار کر دینا اتوہ گون ستھان دینا جبکہ کیول سمبندوں میں ہی نہیں بلکہ جیون کے ہر کشیتر میں سفلتا کا پہلا نیم یہاں ہے کہ ویقتی کو پرباویت کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی نظریہ میں روچی لے اور بعد میں اپنے نظریہ کو پرکٹ کرے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کبھی کہتا ہے کہ جو تھک گیا چلتے ہوئے اور خود سے ناراض ہے جس کو گلا خود سے ہے یہ کہ وہ نہیں کچھ خاص ہے اس کو دکھاوے کی جہاں میں ایک دوست بڑھیا چاہیے اور زندگی کو دیکھنے کا ایک نظریہ چاہیے وہ ہے نہیں تجھ سا یہاں کچھ ہے الگ کچھ ہے جدہ اس کو تو ایسے دیکھ مت اس میں بھی بستا ہے خدا نہ دے اسے تو ہدایتیں جسے ساتھ تیرا چاہیے اور زندگی کو دیکھنے کا ایک نظریہ چاہیے کچھ لوگ ہے ایسے یہاں بن بات جو مشہور ہے کچھ ہے بڑے خاموش سے جو شہرت سے دور ہے شہرتوں کی خود میں ایمان بڑھیا چاہیے اور زندگی کو دیکھنے کا ایک نظریہ چاہیے وہ تھی بڑی معصوم سی کومل سی تھی وہ ایک کلی آنکھوں میں لیکن خوف ہے کانٹوں سے شاید گھر گئی تیرے پیار کا ساگر نہیں اب حق کا دریہ چاہیے خود کے لیے اس کو تیرا بدلہ نظریہ چاہیے زندگی میں نظریہ بدلنے پر دوستو سب کچھ بدل جاتا ہے اصفلتا سفلتا میں پریورتیت ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ اصفل کیوں ہے آج لاکھوں کروڑوں یوہ اصفل ہو کر نراش ہو چکے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہے جو روز نوکری کی امید سجوئے باہر نکلتے ہیں اور شام کو تھکے ہارے ایوم ٹوٹے سے گھر لوٹتے ہیں جانتے ہیں ان سب کے اصفل ہونے کا کارن کیا ہے صرف اتنا سا کہ یہ دوسروں کے نظریے کی بجائے اپنے نظریے کو مہتو دیتے ہیں وہیں اس بات کو اُلڑ دیا جائے جدی یہ سب ہی لوگ دوسروں کے نظریے کو سوچ کر تب اپنے نظریے کی بات کرے تو نبی پرتیشت لوگ اپنے کاریک شیطر کے علاوہ جیون کے ہر شیطر میں بھی سفل ہو سکتے ہیں یہاں ہمیشہ یاد رکھے کہ جس طرح آپ اپنے نظریے کو سرو پرموکھ رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ہر کوئی اپنے نظریے کو پہلے پرکٹ کرنا چاہتا ہے اسی لیے سامنے والے پر اپنی امیٹ چھاپ چھوڑنے کے لیے بات چیت کے رکھ کو اپنی اور موڑنے کی بجائے سامنے والے کی اور موڑ دے ایسا کرنے سے سامنے والے کی روچی خود بخود آپ میں ہو جائے گی جس کے بعد آپ اپنے نظریے کو پرموکتہ سے بتا سکے گے یادی ایسا آپ نے کسی شاکشاتکار کے سامنے کیا تو کوئی دو رائے نہیں موڑنے والے آپ کو ہی ملے گی موسیقی موسیقی